اسلام علیکم ویورسو گا جنڈٹ ہوتا تھا پھر آپ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اس جنڈٹ سے بچنے کے لیے آپ لوگ انہیں جنڈٹوں کو پیسے دے دیتے تو ایکسٹر پیسے لے کے آپ کو جلدی کام کر دیا کرتے تھے لیکن اب ان سارے جنڈٹوں سے آپ لوگ گھر بیٹھے آسانی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں دی جی آئی پیس جوکے ڈریکٹر جنرل آف ایمگریشن اینڈ پاسپورٹ ہے انہوں نے ایک آن لائن طریقہ کار متعرف کروایا ہے جس کے تحت آپ لوگ کسی بھی پاسپور پیجز والا ہو سو پیجز والا ہو چوبیس والا ہو یا پھر پانچ سال دس سال والا رینیو کروانا ہو موڈی فائی کروانا ہو سب کی فیز آپ لوگ گھر بیٹھے ایک آسان پرسیجر کے تحر جب وہ ادا کر سکتے ہیں ابھی فیلال یہ جو انشیٹیو ہے صرف اسلام آباد کیلئے سٹارٹ کیا گیا لیکن بہت جلد افرال پورے پاکستان میں اس کو پھیلا دیا جائے گا اس کی اپلیکیشن کو بھی جب وہ لانچ کیا جائے گا فیلال اس کی ابھی انہیگریشن رہتی ہے تو یہا یہاں پہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے پاسپورڈ فری آسان جب وہ کمنگ سون ہے اس کا نام رکھا گیا ہے پاسپورڈ فری آسان یہ کیسے کام کرتا ہے کیسے آپ لوگ نے اس کے لئے اپلائی کرنا ہے آپ کو میں بلکل سٹیپ بسٹیپ آسان الفاظ میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا ان تک واز کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو یہاں پہ آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اس طرح کے پیج پہ آ جائیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لانچنگ س دون ہے بہت جلد اس کی ایپ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی جب جیسے یہ ایپ آیا گی تو میں اس کا پوری سیجر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپچر میں مل جائے گا تو یہاں پہ نیچے آپ لوگ سکرول کرتے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں پاسپورڈ فری پیمنٹ اس کے اوپر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو گیا جائے گا یہاں پہ دیکھیں کتنا کمال کہنوں نے لک دیئے اس کو یہاں پہ گیٹ سٹارٹڈ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد ایم آر پی اس پاسپورڈ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس چھے آپشنز ہیں آپ کا پاسپورٹ ڈیموج ہو چکا ہے کھو چکا ہے صفات قتم ہو چکی ہیں تجدید کرنوانا چاہتے ہیں ترمیم کروانا چاہتے ہیں نیا پاسپورڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں فار ایزمپل میں کہتا ہوں جی نیا پاسپورڈ اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ کی ترجیہ کونسی ہوگی نارمل ارجنٹ اور فاسٹ ٹیک تو یہ آپ کی دس ہزار اس کی فیس ہوتی ہے فاسٹ ٹیک کی ارجنٹ کی جو سا پانچ ہزار ہے اور نارمل کی تین ہزار ہے تو آپ لوگوں نے جو بھی کرنی ہے فار اگزمپل میں کہتا ہوں جی میں نے نارمل اپنائی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کتنے صفحات والا چاہیے چھتیس بہتر اور سو وہ آپ لوگوں نے یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کی میاد ختم ہونے کی پانچ سال کے لیے چاہیے یا دس سال کے لیے تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد کنٹینیو پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کی سائٹ کونسی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فیل وقت اسلام آباد کے لیے یہ آویلیبل ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا پورا نام یہاں پر انٹر کرنا ہے موبائل نمبر ڈالنا ہے ای میل ڈالنا ہے اپنا سی این ای سی نمبر ڈالنا ہے اور ویریفائی کرنا ہے سی این ای سی کو اور اس کے بعد جنریٹ پی ایس آئی ڈی اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے جنریٹ پی ایس ای ڈی کے اوپر دوبارہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اس آئی ڈی کے اوپر آپ لوگ نے اپنی پیمٹ کرنی ہوگی یہ پیمٹ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ کاپی کر لیجئے گا اور دوسرا یاد رکھے گا جب پیمٹ آپ کر لیں گے تو آپ لوگ جہیں وہ پاسپورٹ آفیس جائیں گے اور جو آگے والا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کروائیں گے اور امید کرتا ہوں کہ یہ آگے والا پروسیس ہے یہ بھی بہت جلد آن لائن آ جائے گا اور آپ گھر بیٹھے یہ سارا کام آسانی سے کر سکیں گے اب پیمٹ کی طرف چلتے ہیں کہ پیمٹ آپ کو کیسے کرنی ہے تو گائز پیمٹ کے حوالے سے میں آپ کو ایچ بیل ایپ کے طرح بتانے والا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ نے لاغن کرنے کے بعد مور پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ون لنک کے طرح جب پیمٹ کرنی ہے ون بل یہ اس کے طرح آپ لوگ نے پیمٹ کرنی ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ نے انوائس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ اپنا کنزیومر نمبر ایڈ کرنا ہے اور آپ لوگ یہاں سے اپنی پیمٹ کو جب وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں سو اس طرح آپ لوگ جب وہ گھر بیٹھے اپنے پاسپورٹ کی فیس جب وہ ادا کر سکتے ہیں چاہے وہ موڈیفرکیشن اور چاہے پھر وہ رینیو ہو تو آئی ہاپ آپ کو ویڈیو چھلے گی ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے بیسنس وید علی کو سبسکرائب کرنا بات پولی کا پہنچ ہو کریا